کیا حالات تھے جن کی وجہ سے آپ کو افغانستان سے نکلنا پڑا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو امریکہ اور جو ویسٹرن کنٹریز انہوں نے ہلپ کی وہاں سے نکلنے کی تو وہاں سے چھوڑا آپ بتائیے گا کہ افغانستان سے نکلنے سے پہلے آپ کی وہاں پر ایکٹیویٹیز کیا تھیں آپ کا روزمرہ کا معمول کیا تھا آنے کا کوئی مقصد اس طرح نہیں تھا کہ وہاں پر آئیں یا کچھ ایکٹیویٹی کریں یا کوئی اور مقاصد ہوں جیسے پاکستانی مکمران کہتے رہتے ہیں وہ تو ایک ایکزٹ کا طریقہ تھا کہ بلوستان میں حالات اس طرح ہیں اور وہاں پر رہنا کچھ ناممکن سا ہو گیا تھا تو اسی لیے راستہ یہی تھا بورڈرنگ اور کوئی ملک ہے ہی نہیں کہ اس کے راستے سے نکلا جا سکے اور وہ تو ایک کچھ شورٹ پیریڈ کے لیے ایک کہیں کہ ایک مجبوری تھی کہ اور کوئی اس طرف ایران تھا ایران ویسے بھی انٹی بلوچ ہے اور کوئی ہم بلوستان میں کسی سے بورڈر لگتے نہیں ہیں کہ اس راستے سے نکلا جائے افغانستان میں حالات بھی بہت خراب تھے لیکن مجبوری رحمان ملک نے کہا کہ انہوں نے ارزام لگایا کہ جب آپ افغانستان میں تھے تو آپ وہاں پر ٹررر ٹریننگ کیمپس چلا رہے تھے اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ جو ٹریننگ کیمپس سے وہ افغانستان حکومت نے پاکستان کی ریکوست پر ان کا ڈسمنٹل کر دیا رحمان ملک صاحب کی تو بات پر میں کچھ کمیٹ کرنا چاہتا نہیں کیونکہ نون سیریس من لیکن ویسے بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کے ہیں کچھ ٹریننگ کیمپس بہت سے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے الزامات لگے ہیں ان کو ظاہر کیا جائے وہاں پر کوئی اگر کرزائی صاحب بھی مانتے ہیں رحمان ملک نے کہا کہ انہوں نے مجھے نکالنے میں مدد کی یا کیمپس بند کروانے میں تو انہیں ظاہر کرنے میں کیا حرج ہے میڈیا ہے آپ بیجیں ان کو وہاں پر جائیں ان کو بتائیں کس جگہ پر کس طرح کے کیمپ تھے کون کون سے کنٹریز تھی جنہوں نے رول پلے کیا جنہوں نے یہ سمجھا کہ افغانستان میں آپ کی زندگی محفوظ نہیں ہے اور کون سے ممالک تھے جنہوں نے آپ کو سویڈزر لینڈ اور اس سے پہلے باقی ممالک میں پہنچنے میں ہلپ کی دیکھیں کسی نے کوئی اتنا بڑا رول پلے نہیں کیا لیکن انڈرسٹین سب نے کیا جو حالات ہیں ملوچستان کے ہر کوئی سیچویشن کو انڈرسٹین کر سکتا ہے کون سے کنٹریز تھے جن کو اس بارے میں زیادہ کنسرن تھا دیکھیں کسی نے کوئی اس طرح کا مجھے مشورہ نہیں دیا جب وہ تو میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ حالات اس طرح تھے کہ میں مجبوراً افغانستان آنا پڑا اور کوئی راستہ نہیں تھا ایگزٹ کے لیے تو اس کے بعد وہاں پر تمام نے مدد کی میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا سیکیورٹی ریزن اور بھی کچھ مسائل ہیں ان کی وجہ سے لیکن سب نے سپورٹ کی اور اس مسئلے کو سمجھا آپ کے پاسپورٹ کے حوالے سے مختلف باتیں کہی جا رہی ہیں کہ آپ کے پاس انڈیا کا پاسپورٹ بھی تھا انڈیا نے آپ کو بڑی مدد کی تو یہ آپ بتائیں گے کہ اس بارے میں کچھ کیا آپ اپنے پاسپورٹ پر آپ نے ٹریول کیا اور انڈیا کی آپ کے آفیشلز سے کبھی آپ نے انڈیا کا وزٹ کیا ہو کس ساتھ تک انڈیا آفیشلز سے آپ کی ایک بات چیز جو ان سے آپ نے کہا بھی اسسٹنٹ لی ہو انڈیا پاسپورٹ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ الزامات ہے اگر کوئی اس طرح کا ثبوت ہے تو آپ سامنے لائیں کہ انڈیا کا کوئی پاسپورٹ ہے اگر کوئی پاسپورٹ انڈیا کا ہو یا کسی اور ملک کا ہو تو بلکل ہم اسے ویلکم کریں گے ابھی بھی جب میں آسویزلین میں ہوں میں نے اسائلم کے لیے درخواست دی ہے تو وہ بھی مجھے دوکومنٹ دیں گے یہاں کے دوکومنٹ دیں گے اگر میری اسائلم کی سٹیٹس مجھے مل گئی یہاں سے تو ایک نورمل چیز ہے اگر انڈیا کوئی پاسپورٹ دے یا کچھ سپورٹ کرے تو ویلکم کریں گے ابھی تک اس طرح کا ہوا کچھ بھی نہیں ہے وہ تو کبھی تو کہتے ہیں انڈیا کا اور کبھی میرے خیال میں کچھ عرصے پہلے ایک نیوز پیپر میں ایک افغانی پاسپورٹ کا کوئی چھپا تھا یہاں پر سویڈزر لینڈ میں رہنا بہت ایک مہنگا یہاں پر لائف سٹائل ہے تو آپ پوری فیملی کے ساتھ جب رہ رہے ہیں تو اس میں آپ کیسے اپنے آپ کو سسٹین کر رہے ہیں دیکھیں جی جہاں تک تعلق ہے سسٹین کرنے کا اور میرے خیال میں ہماری جو فیملی ہے اس ریجن میں اس ریجن ہمیں کوئی اس طرح کے فیننشل پرابلم نہ پہلے تھے نہ اب ہیں سویڈزر لینڈ ہو یا دنیا کا کوئی بھی کونہ ہو اور آپ کے اسائلم کا کیس اسائلم کا کیس کا مجھے ابھی تک کوئی کنفرم سامنے آئی نہیں ہے بوس کو زیادہ اس کو غور کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جب بھی کوئی بات ہوئی تو ضرور میں میڈیا کے سامنے لاؤں گا عوام کے سامنے لاؤں گا آپ کی فیملی کے اور آپ کے ٹرائب اور آپ کے جو فرسٹ کزنز ہیں وہ تو اس تحریک میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہیں اور وہ تو بہت آزادی سے گھوم پھر بھی رہے ہیں اور ان کو کوئی ایسا مسئلہ مسائل بھی نہیں ہو رہا تو یہ ایک انٹرنل جو ایک سٹرائف ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے وہ لوگ اور وہ پاکستان کی کونسٹویشن پر بھی یقین رکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ مسئلہ کوئی خاندان کا یا کوئی فیملی میمبر کا نہیں ہے کہ اگر کوئی اس تحریک کا حصہ ہے یا نہیں ہے یا اس سے کوئی فرق پڑے گا یہ ہے بلوچ کون کا ایک بلوچ نیشن کا تو اس میں اگر یہ ایک آئیڈیا ہے اور پورا نیشن جیسے آپ نے پہلے سوال میں کہا کہ سپورٹ صرف تین سرداروں کا ہے اور نہیں ہے یہ بھی پاکستانی پروپاگینڈا ہے جو سے تین سرداروں کا ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت نائنٹی نائن پرسنٹ بلوچ عوام کی سپورٹ ٹرائبل ہوئے یا نون ٹرائبل ایریا جو جیسے مکران ہے ابھی مکران میں تو کوئی سردار نہیں ہے بکٹی مری مینگل تو نہیں ہے وہاں پر انسرجنسی وہاں پر بلوچستان میں بکٹی مری ایریا کے بعد وہاں پر زیادہ ہے تو وہاں پر کیوں ہیں وہاں پر تو کوئی ٹرائبل نہیں ہے اگر زیادہ کمیٹیڈ ہوتے تو آپ بلوچستان میں رہ کر فائٹ کرتے ہیں آپ بلوچستان سے آپ نکل گئے اور اب آپ یورپ میں آ کر بیٹھے اور جہاں سے آ کر آپ انسرجنسی کو بھی انکریج کر رہے اور جہاں سے آپ کے بارے میں یہ بھی الزام ہے کہ آپ وہاں پر ملیٹنٹ اور انسرجنٹ اکٹیوٹیز کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں جی کوئی آمد ونگ ہے انہیں نہ کوئی ہے بلوچ ریپبلیکن پارٹی کا اور جہاں تک آمد گروپس ہیں ان کا اپنا ہی ایک ارگنائزیشن ہے اور اپنا سسٹم ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جہاں تک ہے تعلق سپورٹ کرنے کی یا نہ کرنے کی بات تو الگ ہے لیکن وہ ایک الگ ارگنائزیشن ہے ہماری ایک الگ پارٹی ہے بلوچستان میں ہونے نہ ہونے کی وہ ایک الگ بات ہے ایک سیچویشن ہے انٹرنیشنل لیول پہ کون سے ایسے کنٹریز ہیں جو آپ کو یہ اس بات کی یقین دیانی کرا رہے ہیں کہ آپ کی سٹرگل وہ وہ صحیح ہے اور آپ کو پاکستان سے جو آپ کے پاکستان کے خلاف جو آپ کا سٹانس ہے وہ صحیح ہے ان ممالک کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ آپ کو لیول آف سپورٹ کیا ہے مغرب کی دنیا دیکھیں جی میں اتنا بھی تک یہاں پر ایکٹیولی کچھ پولٹیکل ایکٹیوٹیز نہیں ہیں میرے لیکن جہاں تک میری انفرمیشن ہے بہت سی یورپین کنٹریز ہیں اور بھی یورپین کے علاوہ بھی ممالک ہیں جو ہمارے آئیڈیاز اور ہمارے سٹرگل کو سپورٹ کرتے ہیں اور نام میں بھی میرے خیال میں کچھ کونفیڈنشل ہے اس وقت نہیں لینا چاہتا کسی کا بلوچستان میں جو اس وقت جو ملیٹنٹ ایکٹیویٹی ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں بہت سارے جو پنجابیز ہیں اور جو بلوچ نہیں ہیں وہ بہت سارے لوگ ان کو بھی ٹارگٹ کل کیا جا رہا ہے جس کا مختلف انٹرنیشنل ایمن راڑس اورگنیزیشنز نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تو یہ نون بلوچ ان کی جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے جس کا الزام بلوچ آمن گروپس پر لگایا جا رہا ہے ان کلنگز کو کیا آپ مضامت کرتے ہیں اور کیا کہیں گی جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں میں ان کو بلکل سپورٹ نہیں کرتا اور جو کہ کلنگ کلنگ ہے جہاں بھی ہو دنیا کے جسی کسی کونے میں ہو کوئی بھی میرے خیال میں انسان اس کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن اگر آپ وجوہات میں جائیں گے کہ کس وجہ پر ہوئے ہیں تو آپ جا کے اس نیتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کی وجوہات کیا ہیں تو اٹھا کے کسی نے کسی کو مار دیا تو یہ ایک رییکشن ہے یہ کوئی سوچ سمجھ کے پلان کر کے ایک نائی کو مارنے نہیں جا رہا ہے کہ امریکہ نے اچانک لگ رہا ہے کہ جب سے پاکستان امریکہ کے تعلقات خراب ہوئے ہیں امریکہ بلوچستان کے ایشیوز میں انٹرسٹ لے رہا ہے اور پھر امریکہ کا بڑا پاکستان سے فائدہ ہو سکتا تھا کچھ فرق پڑتا اور امریکہ ایک دم اتنا بلوچستان میں انٹرسٹڈ آپ کیوں سمجھتے ہیں کیوں ہو رہا ہے جیسے ممالک ہیں کچھ امریکنز ہیں اور روشیا ہے چائنا ہے جو سپر پاورز ہیں ویٹو پاورز ہیں تو ان کو انٹریفیر کرتے ہیں اور ان کا کچھ رول اس طرح رہتا ہے کہ وہ ان کو انٹریفیر کرنا چاہیے اور کرتے رہتے ہیں وہ جیسے لیبیا میں دیکھیں پولیسی کو بلوچستان کا ایک جو بڑا ایشو ہے وہ ٹرائبل ازم ایٹسلف ہے اس میں جو بلوچستان کے جو میجر ٹرائبز ہیں اور جو ٹرائبل لیڈرز ہیں ان میں اور جو عام وہاں بندہ ان کی لائف میں بہت بڑی وہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے وہ دو مختلف لائف سٹائل گزارتے ہیں ایکول تو دیکھیں اس دنیا میں کوئی ہر کوئی ہے ہی نہیں ہر کسی کی اپنی ذمہ داری ہے اور ٹرائبل بھی ایک ٹرائبل سسٹم ہے اس میں جتنی بھی اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں پاکستان میں ہیں پاکستان میں اگر آپ کل ایک عام آدمی کو ماریں یا کل جاکہ پریزیڈنٹ ذرداری کو ماریں تو اس کا حساب ایک ہے ایک ہی طرح اس کا رییکشن ہوگا آپ کے خیال میں نہیں ہوگا ایک طرح رییکشن کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے اور ایک آدمی عام ہے ہر دن تیس چالیس لوگ مرتے ہیں کوئی اس کونے سے کوئی اس کونے سے پاکستان کے اگر پریزیڈنٹ ذرداری کو مارا جا ہے تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا رییکشن ہوگا آپریشن ہوگا یہ ہوگا ہلا گولہ ہوگا تو فرق ہے ہر جگہ میں ایک لیڈرشپ ہے اور جیسے بلوچس کا ٹرائبل سسٹم میں ایک سردار ہے بلوچسٹان میں بہت بڑی مقدار میں اسلحہ آ رہا ہے جو کہ آم گروپس کے پاس ہے جنہیں پاکستان آرمی کے خلاف اور جو وہاں پر جو نون بلوچسٹان کے خلاف یوز کیا جارہا ہے تو اب یہ کون لوگ ہیں جو بلوچسٹان کے پوری انسرجنسی کو لیڈ کر رہے ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس میں انڈیا امریکہ اور باقی کون سپورٹ بلکل انولمنٹ ہے اور میں تسلیم کرتا ہوں اسے بہت ہی بڑا انولمنٹ ہے امریکن انولمنٹ ہے